ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہے ویڈنس ٹے اور ابھی بج رہے ہیں صبح کے ساتھ تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جگدلپور اور ہم لوگ صبح اوڑ گئے تھے پانت بجے تو ہم لوگ سب اپنا کام وام کر کے فریش ہو کے سات بجے تک ہم لوگ یہاں سے نکلنا ہی تھا تو ہم لوگ یہاں سے نکل گئے تھے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم جگدلپور کیوں جا رہے ہیں تو جگدلپور ہم اس لے جا رہے ہیں کیونکہ انگر کا وہاں پہ آفیس کا کام ہے تو اسی بہانے میرا بھی گھمنا ہو جاتا ہے تو میں بھی چلے جا رہی ہوں ان کے ساتھ تو یہاں بیچ راستے میں تھوڑے سی بارش بھی سٹارٹ ہو گئی تھی اور ابھی اتنی گرمی اور اتنے گرمی میں بارش ہو رہا تھا تو موسم بہت اچھا ہو گیا تھا لیکن پھر اس کے بعد واپس سے دھوپ آ گیا تھا تو گرمی بہت تھی وہاں پہ گرمی تو بہت زیادہ تیز دھوپ بھی تھا تو ہم لوگ کو رائپور سے جگدلپور پہنچتے 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 ساڑے چار سے پانچ گھنٹا لگ گیا تھا اس سے کمی ٹائم لگا تھا ویسے تو نیٹ میں یہ سکس آواز دکھاتا ہے فرم رائپور تو جگدلپور بات ہم لوگ ساڑے چار پانچ گھنٹے میں ہی پہنچ گئے تھے اور نیٹ میں 300 کلومیٹرز بھی دکھاتا ہے بات اس سے کمی ڈسٹنس ہے میرے خیال سے شاید 280 ہے 290 کلومیٹرز یہ ہے اور رائپور سے جگدلپور کا روڈ بھی بہت اچھا تھا ڈرائیونگ کرنے میں تو بہت زیادہ مصہ بھی آ رہا تھا میں نے انکر کو بولا کہ مجھے بھی ڈرائیف کرنے تو بٹونوں نے دیا نہیں کیونکہ ان کو جلدی ڈرائیف کر کے جلدی وہاں پہنچنا تھا تو روڈ وہاں پہ کافی اچھا تھا جیسے ادھم ہائیوے سے ہی ہم آ رہے تھے ہائیوے ہائیوے روڈ ہی تھا تو اس کے بعد کشکال گھاٹی بھی پڑھتا ہے جو کہ وہ بہت زیادہ ہی موڑ ہے اور بہت زیادہ کروز ہے وہاں پہ تو جاتے جاتے راستے میں ایک بہت بڑا بمپر تھا جس سے گاڑی بہت زور سے آواز ہوا تو ہم لوگ نیچے اتر کے دیکھ رہے تھے کہ کہیں یہ پنچر تو نہیں ہو گیا کیونکہ انگر کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید گاڑی رائٹ سائیڈ جا رہی ہے موو ہو رہی ہے تو ہم لوگ اتر کے پہلے دیکھ لیے گی بہت ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا سب چکے صحیح تھے کیونکہ اس کے پہلے بھی ہم لانگ ڈرائف پہ کہیں گئے تھے بہار تو وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ ایسی ہوا تھا کہ گاڑی پنچر ہو گیا تھا تو ہم لوگوں کو آدھی رات کے بیچ میں مطلب جنگل کے بیچ میں گاڑی پنچر ہو گیا تھا ہمارا تو کسی ڈرک والے نے ہماری ہیلپ کر دی تھی اور یہاں آنکر گانا گا رہے تھے کیونکہ انہوں نے بولا تھا مجھے پہلے کہ ہماری شادی فکس ہوئی تھی فکس ہونے والی تھی اور وہ جب مجھے فرس ٹائم دیکھنے آنے والے تھے تو وہ یہی گانا سوبہ سے سن رہے تھے تو یہ گانا سن رہے تھے سوبہ سن رہے تھے یہ گانا سن رہے تھے سوبہ سے سوبہ سے تو یہاں ہم دونوں بہت مستی کر رہے تھے اور میں ان سے پوچھ رہی تھی تو کیسا لگ آپ کو چاند کا ٹکڑا دوں بھولتے ہیں کہ بہت ہی مست میری وائف ہے وہ تو تو ہم نے ایسے کر کے مستی کر رہے تھے تو ٹائم ایسے ایسے نکل گیا ہم لوگ کا میں وہاں پہ تب ہم لوگ نائنٹیز کے گانے سن رہے تھے پورانے نائے بیچ کے مطبع ایک دم بہت ہی زیادے پورانے گانے بھی سن رہے تھے یہ مائپ میں آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ یہ کیسے موڑ ہے یہاں پہ تو یہ کیشکال گھاٹی کا موڑ ہے جو پہلے سے ہی ہم لوگ کو دگیا تھا کہ کیشکال گھاٹی آنے والا ہے تو یہ ابھی بھی ہم لوگ کو دو گھنٹے بچے ہیں دو گھنٹے بھی نہیں 2 hours 48 minutes بچے ہم لوگ کو پہنچنے کے لیے تو یہی جو کیشکال گھاٹی رہتا ہے وہی تھوڑا سا مین رہتا ہے وہاں پہ بہت دھیان سے اور اچھے چلانا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پہ بہت بڑی بڑی ٹرکیں بھی آتی ہیں اور وہاں کے راستہ بھی بہت دینجرس ہے اور یہ یہاں آگے پہ ایک جو ٹرک دیکھ رہا ہے گرا ہوا ہے یہ جاتے ٹائم بھی یہ ٹرک تھا اور آتے ٹائم بھی یہ ٹرک ایسی بڑا ہوا تھا شاید ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ ٹرک ایسے پڑا ہوا تھا تو یہاں سے آپ یوں دیکھو کتنا اچھا دیکھ رہا ہے اور دیکھو کشکل گھاٹی میں بھی اتنا زیادہ بھیڑ ہے مطلب یہاں پہ کار بھی چل رہا ہے ٹرک بھی چل رہا ہے اور آگے آپ کو وہ موڑ بھی دکھاؤں گی میں جو بہت ہی زیادہ دینجرس ہے مطلب وہاں پہ تو گاڑی بہت ہی زیادہ سنبھال کے چلانا پڑتا ہے دیکھو سامنے سے ایک ٹرک آ بھی رہی ہے دوسری رک جا بھی رہی ہے اس کے پیچھے ہم بھی جا رہے ہیں تو ایسی بہت سارے موڑ کو کروز کرنے کے بعد ہم سوچے کہ جب یہ کشکل گھاٹی کروز ہو جائے گا تو ہم کچھ کھانے بینے کا لے لیں گے ویسے تو ہم ناشتہ وشتہ کر کے نکلے تھے میں نے صبح صبح چیلا بنایا تھا جو کہ ہمکر کا بہت فیوریٹ ہے وہ روز مجھے چیلا بنا نکلے ہی بولتے ہیں جو کہ میں بور ہو چک یوں بنا بنا کے تو ہم لوگ یہاں پہ میڈوے تھا کہیں بیچ میں تو ہم یہاں پہ روکے کچھ چپس وغیرہ میں اپنے لی لی تھی تو چپس وغیرہ یا کچھ کےک وغیرہ وہ ہم نے لے لیا تھا یہاں سے اور پھر یہاں سے ہم نکل گئے تھے تو یہاں پہ ٹول پہ کسی کی گاڑی تھی اور وہاں پہ ان کے سکرین میں بلیک لیس دکھا رہا تھا تو میں اور انکر ہس رہتی کہ اس کی گاڑی میں اور بہت دیر اس نے ویٹ بھی کر آیا ہم اتی دیسے ویٹ کر رہا تھے سوچے تھے کہ یہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے تو اس کی سکرین میں بلیک لیس دکھا رہا تھا ہم ہوتیل پہنچ گئے تھے تو انکر بولت ہمیشہ مجھے ایک گھنٹے پہلے بولتا ہے کہ ہوتیل خوشنا چالو کر دو کیونکہ تم کو بہت ٹائم لگتا ہے ایک گھنٹہ تو ہوتیل خوشنے میں لگاتی ہو تو مجھے منتا ہے ریزورٹ جیسے جگہ پہ رکنے کے لیے پر انکر کو ریزورٹ پسند نہیں آرہا تھا تو ہم نے میک مائی ٹریپ میں سرچ کیا تو یہ ایک ہوتیل دیکھا جو ابھی ابھی بنا ہے اور وہ کافی اچھا تھا ہوتیل تھا ہم نے اس کے پہلے جگدلپور ہم آئے تھے بڑ تب ہم لوگ کو یہ ہوتیل نہیں دیکھا تھا تو وہاں کے لوگوں نے بھولا کہ یہ ابھی ابھی بنا ہے اور نیا بنا ہے تو یہ کافی اچھا لگ رہا تھا جسے اب دیکھ سکتے ہیں اس کا فرنٹ ایریا بھی بہت اچھا تھا سیٹنگ اور ایریا بھی بہت اچھا تھا اس کے سوفاس اور یہ بیٹھنے کا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہ ہم لوگ کو تو ہم پہلے ہم کو چیک کر کے آئے گی تو پھر ہم لوگ جا کے اوپر rooms وغیرہ بھی پہلے چیک کیے کہ ہم لوگ کو rooms وغیرہ پسند آ رہے ہیں تو پھر ہم نے final کر لیا تھا rooms وغیرہ بھی بہت اچھے تھے اور بہت ہی neat and clean تھا اور ان کے top floor میں rooftop cafe تھا جو کی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور بہت ہی مست بنایا تھا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جگدلپور جیسے جگہ میں اتنا اچھا وہاں کے لوگ roof top بنائیں گے تو ابھی تو یہ خالی تھا اور بہت دھوپ تھا اور بہت زیادہ گرمی تھا تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ کیا آپ لوگ یہ جگہ کبھی آپ جگدلپور جاؤ گے تو آپ یہ hotel تو ضرور جانا بہت اچھا ہے ہاں کا کھانا بھی اچھا تھا اور رہنے کا مطلب room وغیرہ اور یہ سب ساری چیزیں اچھی تھی یہ roof top رات میں اور اچھا دکھتا ہے میں آپ کو next video میں یا پھر میں اپنے mini vlog میں ڈالوں گی تو آپ اس کو ضرور دیکھنا یہ رات کا اس کا view اور زیادہ اچھا دکھتا ہے تو یہ تھا hotel کا roof top infinity lounge ہے اور یہ رات میں اور اچھا دکھتا ہے تو ہم لوگ تو lunch یہیں کرنے والے تھے بہت ساتھی گرمی تھی اور دھوک تھی تو وہاں پہ جو reception میں جو ma'am تھی انہوں نے ہم کو بولا کہ آپ lunch یا تو اپنے room میں مانگوا لگ کیونکہ یہاں بہت ساتھی گرمی لگے گی آپ لوگوں کو تو ہم نے room میں ہی order کر لیا تھا room میں اپنا کھانا مانگوا لیا تھا تو یہ والا جو ہے یہ first floor کا hall ہے جہاں پہ مطلب صبح کا breakfast وغیرہ یہی پہ serve ہوتا ہے اور یہاں پہ پھر سے یہاں پہ sofa اور sitting arrangement بھی تھا یہاں پہ بہت ہی اچھا اور یہاں پہ بہت اچھا unique انہوں نے کچھ کچھ models رکھے تھے اور plants وغیرہ رکھے تھے plants تو خیر وہ fake plants تھے decoration والے باقی انہوں نے بہت سارے art اس میں لگا کے رکھے تھے جو بہت ہی اچھا دیکھ رہا تھا ویسے یہاں کا بستر art بہت زیادہ famous ہے تو انہوں نے یہاں پہ یہ سب سجا کے رکھا تھا وہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا بہت ہی unique لگ رہا تھا یہ سب تو اب ہم چلے گئے تھے room تو room جانے کے پہلے بھی یہاں پہ wall میں بہت سارے posters وغیرہ drawing designs وغیرہ بھی لگے تھے اس کو بھی ہم دیکھ رہے تھے تو یہ تھا ہمارا room جو کی بہت ہی sweet اور بہت ہی پیارا سا تھا چھوٹا سا اچھا تھا بہت neat and clean تھا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارا کچھ facilities وغیرہ بھی تھا fridge تھا ٹی وی تھا blow dry بھی دیا تھا dental kit تھا اور جو بھی چیز ہونا چاہیے ایک hotel میں وہ سارا چیز تھا اور اس کے پاس چلتے ہیں ہم washroom بھی آپ کو میں دیکھاتے ہو تو یہ تھا washroom رینٹ پڑا تھا 3500 پر ڈے کیا تو ہمکور کی ایک بجی کی میٹنگ تھی تو ہم لوگ لنچ بھی آرڈر کروا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کی کیا کیا ہے تو ہم لوگ ہم لوگ نے non-wage آرڈر کیا تھا تو ہم نے چکن دو پیاز آرڈر کیا تھا نان آرڈر کیا تھا تھوڑا سا جیرہ رائس ڈال دڑڈر کیا تھا جو کی کھا رہاں بھی وہاں کا بہت زیادہ ٹیسٹی ہے تھوڑا سا پرائز زیادہ تھا بہت زیادہ نہیں تھا بہت تھا تھوڑا سا زیادہ تھا کیونکہ یہ ٹوریس پلیس ہے تو ہم لوگ لگا کہ ٹوریس پلیس ہے تو یہاں پہ سب چیز کا ریٹ تھوڑا سا زیادہ تو ہو گئی بہت کھانا بہت اچھا تھا نو ڈاؤٹ تو ہم لوگ نے آرڈر بھی کر دیا تھا تو پندرہ سے بیس منٹ لگا ان کو لانے میں تو یہاں پہ ہمارا کھانا بھی آ چکا تھا تو ہم نے گرم گرم کھانا کھانا کھایا سیلیڈ بھی تھا ہم لوگ یہاں ٹیبل چھوٹا پڑ جا رہا تھا تو آدھا کھانا ہم لوگ دوسرے ٹیبل میں شفٹ کرنا پڑا اینیویز تو یہ تھا ہمارا دال تڑکا یہ تھا چگندو پیازا یہاں پہ ہم لوگوں نے جیرہ رائس لے لیا تھا پاپڑ بھی لیا تھا اور اس میں تھا ہمارا سویٹ گلاب چامون جو کی ہے میرا بھی فیوریٹ انکر کا بھی فیوریٹ مطبعہ کھانے کے بعد میٹھا کچھ جو کی میں پہلے بلکل نہیں کھاتی تھی بٹ اب میں کھانے لگ گئی ہوں تو یہاں انکر میرے لیے دال نکال رہے تھے اور یہ تھا چیگندو پیازا تو چلو پہلے ہم جلدی سے کھا لیتے ہیں اور کھانے کے بعد میں آپ لوگ سے ملتی ہیں اور اب یہاں ہمارا کھانا ہو گیا تھا اور اس کے بعد گرم گرم گلاب جامون جو کی بہت ہی ٹیسٹی تھا اور میرے ایکسپریشن لاسٹ میں آپ دیکھی سکتے اس سے آپ سمجھی جاؤ گی کہ کتنا ٹیسٹی تھا یہ تو انکر آفیس چلے گئے تھے اور پھر شام کو آنے کے بعد ہم کہیں باہر چلے گئے تھے تو انکر کی کوئی فرینڈ تھے وہ آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ہم باہر گئے تھے کسی روف ٹاپ میں گئے تھے تو ہم نے وہاں پہ کافی پیا اور تھوڑا ستیکس وغیرہ لینے کے بعد یہاں پہ کوئی ایک لیک تھا وہاں پہ ہم لوگ گھوم رہے تھے بہت ہم لوگ اترے نہیں تھے گاڑی سے تو ہم لوگ یہاں پہ گھوم کے پھر واپس چلے گئے تھے ہوتیل زیادہ دیر تک ہم باہر نہیں تھے کیونکہ انکر بھی بہت زیادہ تھک گئے تھے ڈرائیف کرنے کے بعد پھر ہم لوگ آ گئے تھے ہوتیل اور رات میں دیکھو یہ کیسا دیکھتا ہے ہوتیل کا نام میں آپ کو بتانا بھول گیتے شاید یہ بنا کا ہوتیل کا اور یہ ہم روم جانے کے پہلے ایسے بیٹھنے کا لابی جیسا بھی یہاں پہ بنایا تھا جو کی وہ بھی بہت اچھا دکھ رہا تھا دکھنے میں اس کا سیٹنگ ارینجمنٹ اور اس کے بعد ہم آ گئے تھے روف ٹاپ یہ تھا روف ٹاپ ہمارا جہاں پہ ہم زیادہ کچھ تو نہیں کھائے تھے بس ہم نے نوڈلز وغیرہ مانگایا تھا کیونکہ ہم باہر گئے تھے سنیکس وغیرہ کھا لیے تھے اور کافی وغیرہ بھی پی لیے تھے تو ہم کو بہت سا دی بھوک لگی نہیں تھی تو ہم نے بس تھوڑا سہی کھایا تو یہ اوپر سے اس کا روف ٹاپ بہت ہی امیزنگ لگ رہا تھا اور بہت ہی سندھا دکھ رہا تھا اور یہاں پہ یہ ویگ ڈیز میں بھی یہ اتنا زیادہ یہاں پہ رش تھا اور بھیڑ تھا تو آپ سمجھ سکتے یہ کتنا زیادہ اچھا ہوگا ہوتیل اور اس کا کھانا وغیرہ بھی تو آپ لوگ کبھی اکر چندلپور آ رہے ہو اور آپ کو ہوتیل نہیں پتا ہے آپ کو اچھا ہوتیل چیئے تو آپ یہ ہوتیل کو ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں ہم نے نیکس ڈیز صبح صبح چیک آؤٹ بھی کر لیا تھا بریکپسٹ کرنے کے بعد تو آپ کو کیسا لگا ویڈیو مجھے ضرور سے بتانا کمنٹ کر کے اچھا لگا ہو تو لائک فالو شیئر سبسکرائب ملتے ہیں نیکس بلوگ میں see you soon